سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان اور اس کی شاخوں سے متعلق جو ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی ستر سے بھی کچھ اوپر شاخیں ان میں سب سے عالی اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا ہے یعنی کہ شہادت دینا ہے توحید کی اور ان میں ادنا درجے کے جیس عذیت رساں اور تکلیف دے چیز کا راستے سے ہٹانا ہے اور حیاء ایمان کی ایک اہم شاخ ہے یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی اب ایمان کی شاخوں سے کیا مراد ہے ایمان کی شاخیں انسان کے مختلف عامال ہیں ایمانیات میں داخل مختلف عامال ہیں انسان زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ شرعی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے تو وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ بھی جد و جہد کر کے ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّ لَنَا ہم انہیں اس مقصد سعید کے لیے کئی راستے دکھا دیتے ہیں تو واضح ہوا کہ اس آیت میں مجاہدہ کرنے والوں سے یہ نہیں فرمایا کہ ایک راستہ دکھاتے ہیں بلکہ کئی راستوں کا ذکر ہے سُبُّل سُبُّل کا سیغہ ہے بے شمار راہیں ہیں جو انسان اپنے لیے اپنے حض بحال کوئی بھی راہ متعین کر سکتا ہے اچھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر شاخ اپنی جگہ نہائیت اہمیت کی حامل ہے اور نتیجہ خیزی کے اعتبار سے برکت کے باعث اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو یہ تو ہو گیا کہ شاخوں سے مراد کیا ہے اب بعضے لوگ کیا کرتے ہیں جب یہ روایت سنتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں کہ بھئی ان شاخوں کے نام بتائیں دیکھیں شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے کہ یہاں عدد کا جو ذکر ہے عدد کے ذکر سے حسر مقصود نہیں ہے یعنی کہ کسی خاص تعداد کا تعین مقصود نہیں ہے بلکہ یہ معورہ عرب کے مطابق ہے اس کا سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبیں ہیں ستر کا لفظ عربی لغت میں عربوں کے ہاں اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا کسرت کے لئے یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہاں اس سے مراد صرف یہ ہی ہے کہ ستر ہی ہے ایمان کے شعبوں سے کیا مراد ہے وہ تمام آمال و اخلاق چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو یا باطن سے ہو ظاہر اور باطن سب احوال جو کسی دل میں ایمان کی آ جانے کے بعد اس کے نتیجے میں اس سے صادر ہوتے ہیں تو اس طرح گویا تمام آمال خیر و اخلاق حسنہ و احوال صالحہ ایمان کے شعبیں ہیں البتہ ان کے درجات مختلف ہیں اس حدیث میں ایمان کا سب سے علا شعبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کی شہادت کو بتلایا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں ادنا درجے کی چیز راستے سے کسی سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹانا یہ مثال کے طور پہ ہے اس کی آپ یہ توجیب بھی لے سکتے ہیں کہ کسی زندگی میں کسی کیلئے آسانیاں پیدا کرنا راستے سے چیز کا ہٹانا آسانی پیدا کرنا ہے نا کسی کیلئے آپ نے دیکھ لی کسی اور کو تکلیف نہ ہو تو لوگوں کی زندگیوں سے تکلیف کو دور کرنا بھی ایمان کی شاخ میں داخل ہے اب ان کے درمیان جس قدر بھی امور خیر کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ یعنی کسی کو نفع پہنچانے سے لے کر توہید کا اقرار کرنا ایمان لانا ثابت قدم رہنا اب اس کے درمیان ایمان شرط ہے ایمان کے جتنی شعبہ جاد اور شاخِ سب آ جائیں گی خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو یا حقوق نفس سے ہو تو چونکہ ان کا عدد سینکڑوں میں ہے اس لیے عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے ستر کا اطلاق کر دیا گیا ہے یعنی کسیر ہے اور حیاء کا ذکر بھی اسی روایت میں ہے کہ حیاء صرف انسانوں سے ہی نہیں بلکہ حیاء سب سے زیادہ تو رب سے ہونی چاہیے کہ بندہ گناہوں سے بچے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا یہ حیاء ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ سے ایسی حیاء کرو جیسی حیاء اس سے کرنی چاہیے تو مقاتبین نے ارس کیا سابہ بیٹھے ہیں سامنے ارس کیا الحمدللہ ہم خدا سے حیاء کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ نہیں بلکہ اللہ سے حیاء کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے افکار و خیالات ہیں ان کی نگرانی کرو اور پیٹ کی اور جو اس میں بھرا ہوا ہے نگرانی کرو یعنی فاسد خیالات سے بھی بچو اور حرام سے بھی بچو موت اور موت قبر میں تمہاری جو حالت ہونی ہے اس کو یاد رکھو جس نے یہ سب سمجھ لیا سمجھو کہ اس نے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کر دیا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کافی جنہوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں پیس ستر شاخیں بیان کریں اور یہ حدیث بھی سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی اور اپنے احوال پہ نظر کرنے کی بھی ایک ریمائنڈر ہوا ہوگا یاد دہانی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ ایک بہت ضروری عمر ہے اس لئے اس لئے میں بار بار تقریبا روز کوشش کرتا ہوں بات کرنے کے لئے کہ اپنے دل کے اوپر نظر کرو یہ دل کی جو صحت ہے نا روحانی صحت جو ہے یہ بہت ضروری ہے اپنے تسکیے پر کام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ